مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ترجمہ با آواز حافظ محمد عبار راشد حمد و سنا کے بعد اے اللہ کے بندو اللہ تعالی سے کما حق ہو درو اور اسلام کے مضبوط کڑھے کو مضبوطی سے تھام لو اے مسلمانوں اللہ کی معرفت اور پہچان دین کی بنیاد ہے اور اللہ پاک نے اپنے ناموں اور صفات کے ذریعے ہی اپنے بندوں کو اپنا تعرف کروایا ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالی کے نام صفات اور افعال کا تذکرہ حلال و حرام کے آیاز سے بھی زیادہ وارد ہوا ہے اسی طرح اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام الحمید ہے یعنی وہ ذات کے جس کی چند صفات اور کچھ ایسے اسواب حمد ہیں جن کا تقاضہ ہے کہ اس کی ہمہ وقت تعریف ہوتی رہے خائلہ و عظیم کوئی بھی اس کی تعریف نہ کرے نیز اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں الحمید کو عزت ولایت بزرگی غناء اور حکمت کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا ہے اور اللہ پاک کی حمد سے مراد اس کی عجبتوں کے گنگانا اس کی صفات کمال پر اس کی حمد و سنہ بیان کرنا اور اس کی محبت و عزت کے ساتھ اس کی خوبیاں بیان کرنا ہے یعنی اللہ پاک کے ذاتی کمال و جمال اور اس کی مخلوقات پر اس کی احسان اکرام اور افعال کی بدولت ہی اس کی تعریف کی جاتی ہے اللہ تعالی نے اپنی ذات کی حمد و وڈیائی بیان کی ہے اور وہ تعریف و مدہ سرائی کو پسند کرتا ہے اور اس کا اپنی مدہ سرائی کرنا سب سے عالی و عظیم ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کس قدر تعریفات کا مستحق ہے اور نہ ہی کوئی اس کی مخلوقات میں سے اس کی سنا خانی کا احاطہ کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے بڑھ کر کسی کو بھی مدہ سرائی پسند نہیں اسی لئے تو اس نے اپنی مدہ سرائی کی ہے بخاری و مسلم امام نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں در حقیقت اس میں بندوں کی بلائی ہے کیونکہ وہ اس کی وڈیائی بیان کرتے ہیں اور وہ انہیں اس پر عجر و ثواب عطا کرتا ہے جس سے یہ نفع یاب ہوتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی تو تمام جہانوں سے ایسا بے نیاز عمد کے ساتھ کیا اور فرمایا تمام تعریفات اللہ کے لیے جس نے آسمان زمین کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالی نے اپنی کتاب کی پانچ سورتوں کا آغاز حمد سے کیا اور انہیں بتایا کہ بلا شبہ اسی نے آسمان زمین کو پیدا کیا کتاب نازل کی تمام رسول بھیجے اپنی مخلوق کو مارا اور زندہ کیا اور یہ سب کچھ اسی کے حمد سے ہے اور اس نے اپنی عظیم کتاب میں ان تمام امور پر محیط اپنی ربوبیت پر اپنی تعریف کی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے حاملین عرش بلا اندتا اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے ارشکرد گرد اور اس کے اٹھانے والے پرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصویح پڑتے اس پر ایمان لاتے اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں بلکہ تمام پرشتے ہی اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں جیسا کہ فرمایا اور تمام پرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصویح پڑتے ہیں اور ہر ربی نے حالات کے بدلے پر اپنے رب کی تعریف کا اظہار کیا جیسا کہ اللہ تعالی نے کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دلائی اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھا پے کے باوجود اسماعیل اور اس میں اسحاق اتا کیے دعود اور سلیمان علیہ السلام نے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں آپ اپنے بوس سے مومن بندوں پر فضیلت اتا کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرے آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہے اس کے چنیدہ بندوں پر اللہ پاک نے اپنے تمام بندوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی حمد بیان کریں اور کہو کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں وہ انقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم اب انہیں پہچان لوگے اور جن مومنوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا ان کی صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں وہ مومن توبہ عبادت اور حمد حمد بیان کرنے والے ہیں گرج اور تمام فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اس کی حمد بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتاتے ہوئے کہ ہمیں وقت اور ہر جگہ اسی کی تعریف ہوتی رہتی ہے فرمایا پس تم صبح و شاب زہر اور پشلے پہر اللہ کی پاکستگی بیان کرو اور آسمان و زمین میں سب تعریفیں اسے کے لیے ہیں آسمان و زمین اور ان کے بابین کے ہر چیز اللہ کی تعریف سے بھرپور ہے اور کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد و سنا بیان نہ کرتی ہو جیسا کہ فرمایا ہر چیز ہی حمد کے ساتھ اس کی تصبیح کرتی ہے اللہ کی حمد بیان کرنا ایک عظیم ذکر ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور بندہ جو بھی بولتا اور اپنے شب و روز میں جس کی پبندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سب سے زیادہ حق دار ہے اور بندے کے دن اور رات کی کوئی گھڑی اللہ کی حمد و ذکر سے خالی نہیں ہے چنانچہ سارے دین کا دار و مدار توحید اور اللہ کی حمد پر ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم خالص اس کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو تمام خوبی اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے شیخ الاسلام راہی بہ اللہ فرماتے ہیں حمد توحید کے بغیر نامکمل اور وہ توحید کا محور و پیش خیمہ ہے اور اسی لیے کلام کا آغاز حمد سے اور پھر توحید کی گواہی ہوتی ہے تمام عبادات میں سے نماز کا افتتاہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بدوں کے لیے ہم سے مشروع قرار دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات کی نمازوں کے شروع میں ہم کے مختلف الفاظ پڑھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کے وہ نماز میں پڑھ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا وعصیلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما مجھے بڑا تعجب ہوا جب ان الفاظ کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے مسلم شریف اور فاتحہ سورہ حمد ہے جس کے بغیر کوئی نماز درست نہیں ہوتی اور جب بندہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمی اللہ علیمن حمد کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کی مناجات کی قبولیت کو حمد الہی کے ساتھ معلق کر دینا ایک ایسا عمر ہے جو حمد کو نماز کی روح اور ستون قرار دیتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کے بعد کھڑا ہونے والے اس رکن میں مختلف الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی بکثرت حمد بیان کرتے اور اس کی حمد کو کثرت پاکیزگی اور برکت کے ساتھ محصوف کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی قسنا کے برکوع کے بعد پر رہا ہے ربنا ولک الحمد حمد کثیرا طیبا مبارکا فی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا جو ان کلمات کو سب سے پہلے لکھنے کے لئے مقابلہ کر رہے تھے بخاری شریف اور جس نے اپنی نواز بوری کرنے کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑا اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں خواہ و تمندر کی جاک کے برابروں اور آدمی اس کے ذریعے ایسے اموال کو خرص کرنے والوں کے رتبے کو حاصل کر لیتا ہے مسلم شریف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم حاج کی اکثر مقامات پر اللہ کی حمد بیان کرتے تھے اور حاج کے شعار طلبیہ ان الحمد والنعمت لکا والملک بھی اللہ کی کمال حمد کی انفرادیت پر مشتمل ہے بخاری و مسلم جمعوں عیدوں بڑے بڑے مجموع کے شریخ خطبوں اور اہم ترین معاملوں کا آغاز بھی حمد باری تعالیٰ سے ہی ہوتا ہے اور اللہ کی حمد و سنات و دلوں کو مہلتی ہے جیسا کہ زماد عزدی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تقریر کے شروع میں ان الحمد للہ نحمدہو و نستعینو حدیث کے آخر تک رب کی حمد و سنا بیان کرتے سنا تو وہ پکار اٹھا یقیناً میں نے کہنوں جادوگروں اور شاعروں کے کلام سنے مگر آپ کے ان کلمات جیسے کلمات کبھی نہیں سنے کیونکہ یہ تو دریائے بلاغت کی یعنی اس کی آخری گہرائی تک پہنچ گئے ہیں پھر اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی کہ اپنا ہاتھ ملائیے تاکہ میں اسلام کی بیعت کروں راوی کہتا ہے سو اس نے بیعت کر لی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرنا چاہتے ہو اور اس صحابی نے رسول اللہ سلم سے ان کلے بات کو دھرانے کا کہا تو آپ نے تین بار دھرایا اس نے کہا جی ہاں میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرنا چاہتا ہوں مسلم شریف اسی طرح جن مجالے سے ذکر میں اللہ کی حمد بیان ہوتی ہو ان میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ حق پر رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں تو انہیں معاف کر دیا جاتا ہے بخاری و مسلم حمد کے ساتھ دعا شروع کرنے سے وہ قبولیت کے لائق ہو جاتی ہے جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا کوئی ایک صلاح یعنی دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد سنا سے شروع کرے پر مزی شریف جس طرح عبادات میں حمد پڑھنا بندے کے لئے ضروری ہے اسی طرح تمام احوال میں بھی حمد پڑھنا اس پر ضروری ہے پس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا تراول فرماتے تو پڑھا کرتے تھے الحمدللہ حمدن کثیران طیب و مبارکن فی بخاری شریف کھانے پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا اللہ کی خشنودی اور اس کے تقرب کا باعث ہے جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلہ شبہ اللہ تعالی ایسے بندے کے ساتھ ضرور راضی ہو جاتا ہے جو کھانے کے ہر نوالے اور پانی کے ہر گونت پر اللہ کی حمد و شکر وجہ لائے مسلم شریف اور نعمت لباس بھی کھانے پینے سے ہی منسلک ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی کپنا پہنتے تو اس کا نام لے کر کہتے تھے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہی مجھے یہ لباس پہنایا ہے اسے احمد نے روایت کیا ہے اور جو چھینکلے اسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ وہ الحمدللہ پڑے بخاری شریف اور جب کسی سفر سے واپسی ہو تو پڑے رجوع کرنے والے توبہ کرنے والے اپنے رب کی عبادت اور حمد بیان کرنے والے ہیں بخاری و مسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصیت فرمائے کہ جب کوئی اپنے بستر پر آئے تو وہ سونے سے قبل تین تیس مارا الحمدللہ پڑے تو یہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے ساتھ اس کے لیے خادم سے بھی افضل ہے مسلم شریف اور نیند کے بعد جس کی روح کو اللہ لوٹا دے تو اس کی عمر بڑھا کر اللہ نے اس پر احسان کیا تاکہ وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی نیند سے بیدار ہوتے تو کہتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بکشی اور اسی کی طرف زندہ ہو کر لوٹنا ہے مسلم شریف اللہ تعالیٰ کے حمد و صنا سے شرع صدر حاصل ہوتا ہے اور تمام امور میں مدد ملتی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے آپ اپنے پروردگار کی تصویر اور حمد بین کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور جس نے حمد کے لیے اپنی زبان کو ایک بار ہلا ہے اسے ہر بار حمد کے بدلے اپنے مال سے صدقہ کرنے کے برابر عجر سواب ملے گا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بار الحمدللہ پڑھنا ایک صدقہ ہے مسلم شریف اور الحمد ان چار کلمات میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کو تمام کلمات سے زیادہ پسند ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا وما فیہا کی ہر اسی سے زیادہ محبوب ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے مسلم شریف اور جس نے الحمد پڑھنے پر حمیثگی کی وہ اپنے غیروں پر فوقیت لے جاتا ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام سو بار سبحان اللہ وآلہ وسلم پڑھنے روز قیامت اس سے افضل عمل والا کوئی نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے بار اس کے برابر یا اس سے بھی زیادہ بار پڑھا ہوگا مسلم شریف اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ الحمدللہ پڑھنا غلاموں کے ازاد کرنے کے برابر ہے اور اس سے گناہ اور خطاوں کا مٹنا واجب ہو جاتا ہے اور جس نے پڑھا سبحان اللہ العظیم و بحمد ہی اس کے لیے جنت میں ایک خجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے مسلم شریف الحمد کے کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جن کا ثواب کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ عنہ سے کہا میں نے تمہارے بعد ایسے چار کلمات ایسے کلمات تین ایسے چار کلمات تین بار پڑے اگر ان کو ان کلمات کے ساتھولا جائے جو تونے ابھی تک پڑے ہیں تو وہ ان سے بھی زیادہ باری ہوں اور وہ کلماتیں سبحان اللہ و بحمد ہی عدد خلقی و رضا نفسی و زنات عرشی و مداد کلماتیں مسلم شریف حمد و سنہ اگرچہ زبان پر ہلکے ہیں مگر ترازو میں باری ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمیں ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ترازو میں باری اور رحمان سے رحمان کو بہت زیادہ معبوب ہیں اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم بخاری و مسلم اور الحمدللہ پرنے سے ترازو بھر جاتا ہے یعنی عجر سے مسلم شریف سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ پرنے سے آسمان و زمین کا خلا عجر سے بھر جاتا ہے اور جس طرح الحمد ہر چیز کی ابتدا ہے اسی طرح وہ اس کی انتہا بھی ہے جو شخص کسی محفل میں بیٹھا جہاں اس سے بہت زیادہ بہودہ باتیں ہو گئی اور اس نے اپنی مجلت چونڈے سے پہلے یہ دعا کر لی سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و تو بھی لیک تو اس کی اس مجلس میں ہونے والی تمام لفظ سے معاف ہو جاتی ہے ترمزی شریف اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین کو مکمل اور آپ پر نعمت کو آپ کو نعمت آپ پر نعمت کو مکمل کر دینے کے بعد جب آپ کی موت کا وقت قریب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصویح بیان کرو اور اس سے بخش طلب کرو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں اور روز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا تب ساری خلقت آپ کی تعریف کرے گی آپ تشریف لائیں گے اور آپ کے ہاتھ میں حقیقی اور معنوی حمد کا جنڈہ ہوگا اور ساری خلقت اس کے نیچے ہوگی جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا اور اس پر مجھے کوئی گمنڈ نہیں اور میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے زمین بھٹے گی اور مجھے اس پر بھی کوئی فقر نہیں ہے اور وہ حمد کا جنڈہ میرے ہاتھ میں ہوگا اور مجھے اس پر بھی کوئی گمنڈ نہیں ہے آدم اور ان کے علاوہ سارے نبی بھی میرے جنڈے کے نیچے ہوں گے اسے احمد نے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس مخلوق آغاز حمد سے کیا اسی طرح جہان کا خاتمہ بھی حمد کے ساتھ اسی طرح کرے گا جس طرح اس کی ابتدا کی ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان میں انساء کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہارے ہیں ابن کسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بولنے والے اور چھپائے یعنی ساری کائنات بولے گی کہ تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اس کے عدل و حکم میں حمد کے ساتھ اسی لیے حمد کو کسی قائل خیطر منصوب کرنے کے بجے متلک رکھا گیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ بلا شبہ ساری مخلوقات اللہ کے لیے حمد کی قوائی دیں گی اللہ پاکہ ہم دنیا میں ثابت اور آخرت میں ہمیشہ رہے گی سنانچہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا سب سے پہلا قلبہ بھی الحمدللہ ہی ہوگا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ لوگ کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ ہم کو نہ پہنچاتا جنت میں جنتیوں سے حمد و سنہ اسی طرح جاری ہوگی جس طرح ان کی ساتھ جاری ہوتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ان کے ارشاد باری کالا ہے ان کے موں سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم اور ان کی آخیر بات یہ ہوگی تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی ان کے کلام کا آغا تسبیح سے اور خاتمہ حمد پر ہوگا حمد و سنہ کے بعد اے مسلمانوں دنیا آخرت آسمان و زمین ان کے ماں بین اور جو ان کے اندر ہے وہ سب اللہ کی حملت سے برپور ہے اور بندوں میں سے جس نے اس کے ساتھ کفر کیا یا اس کی نعمتوں کی نشکری کی اللہ تعالیٰ ان سے مستغنی و بے نیاز ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم نشکری کرو کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کی نے شکری سے خوش نہیں اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا تمام نعمتیں بھی اس کی حمد سے شروع ہوتی ہیں اور اسی کی حمد پر ختم ہوتی ہیں اور حمد و شکر سے ہی نعمتوں کی ہمیشگی اور زیادتی ہوتی ہے اور وہی پاکیزہ ہستی ہی معبود و محمود ہے لہذا اللہ کے حمد و سنہ اور اطاعت بکسرت بجالہ اس کے دین اور شریعت کے گنگاؤ کیونکہ اللہ کی پسند کے گنگانا ہی اس کی حمد و مدہ سرائی ہے آعوذ باللہ من شیط عال الرجیم وہی ہے وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی لائے کے عبادت رہے دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اسی کی لیے فرما روائی ہے اور اسی کی طرف سب تم سب پھیرے جاؤگے اللہ تعالی میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت اور اس کی آیاتو ذکر حکوم کو نفع بخش بنا دے اسی پر اقتفا کرتے ہو اپنے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں آپ بھی اسی سے بخشش معافی طلب کرو بلا شبہ وہی بخشنے والا مہربان ہے اللہ کے احسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و نعمات پر اس کا شکر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لا شریف کے لبا کوئی سچا معافید نہیں وہی عظیم و شان ہے وہی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صل اللہ علیہ وسلم کے مندرسول ہے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام علم و اصحاب پر بے باہا صلاة و سلام ناظر نے فرمائے مسلمانوں ہم تصویر کا ساتھی اور تابع ہے چنانچہ تصویر اگر اللہ تعالیٰ کے عیوب و نکاز سے پاکیز گیا ہے تو حمد مجمل و مفصل طور پر اللہ کے لیے کمال و جبال کا اس بات ہے یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے لازم ہے اور ان میں سے کسی ایک کو جب اکیلہ ذکر کیا جائے تو وہ دوسرے کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے اور بندے کا اپنے رب کا ذکر کرنا اس کے اپنے مولا سے سچی محبت کی علامت و نشانی ہے اور جس نے خوشحالی میں اپنے رب کو حمد و ذکر کے ساتھ پہچانا ہوگا وہ اسے تنگی و سختی میں پہچانے گا اور جس نے اس کا ذکر زیادہ کیا ہوگا وہ خلاحیاب ہو جائے گا پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالی نے تم کو اپنے نبی پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں فرما بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ایمان والے تم بھی آپ پر درود اسلام بھیجو اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نازل فرما اور اس کے خلفاء راشدین جو عدل انصاف پر فیصلے کرنے والے تھے ان سے راضی ہو جائے اور ان کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ اور ہمارے ساتھ میں راضی ہو جائے اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما شرک اور مشرک اموں کو زلیل اور سوا کر دین کے دشمنوں کو یا اللہ تباہ و برباد کر یا اللہ ہمارے اس ملک اور دیگر اسلام ملک کو امن اور رخاہ کا خوشحالی کا گہوارہ بنا یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو اچھے کاموں کی اپنی رضا کی توفیق عطا فرما اور ان کی عمال السالح کو قمول فرما اللہ میں دنیا آخر کی بلائیں عطا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما یا اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمیں ہم سے تجاوز نہ کیا تو ہم اپنے آپ کو خسارہ دینے والے ہو جائیں گے بلا شبہ اللہ تعالی نے عدل و انصاف کا حکم دیا اور فہاشی اور بے حیائی سے منع فرما ہے تم اللہ کا قطر ذکر کرو اور وہ تمہارا ذکر کرے گا تم اس کی نبتوں کا شکر کرو وہ زیادہ دے گا اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے جو تم کرتے ہو اس سے اللہ خوب آگاہ ہے